بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک پرنٹس ویلکم بیک تو نیدر ویڈو لیکچر بائی کامی مائکرو بیرلو جیسٹ آج اس ویڈو لیکچر میں ہم اپی ای ٹوینٹی ای ٹیسٹ کے والے سے پڑھیں گے اگر آپ دوستوں کو یاد ہوگا تو ہم نے اپی ای ٹین ای کے والے سے پڑھ لیا ہے اور وہ ہم آلڈری ایکسپلین کر چکے ہیں اگر اس کا ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میرے یوٹیوب چینل پر پڑھا ہوگا ٹھیک ہے مطلب اس ویڈیو لیکچر میں میں نے جسٹ ایکسپیرمنٹ لی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اپی ای ٹین ٹیسٹ کو ہم کس طریقے سے کرتے ہیں کسی بیکٹیریا کی ایڈنٹیفیکیشن کے لیے تو مکمل وہ میرے یوٹیوب چینل پر پڑھا ہوا ہے ایکسپیرمنٹ میں نے کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیبارٹری مایکرو بیالوجی پریکٹیکل کچھ اس طرح کا پلی لیسٹ ہوگا اس میں یہ ویڈیو آیویلیپل ہوگا ٹھیک ہے تو آج اس ویڈیو لیکچر میں ہم اپی ای ٹوینٹی ای ٹیسٹ کے والے سے پڑھیں گے جو کہ ہم تیوریٹیکل پڑھیں گے ٹھیک ہے نا اور یہ بھی بالکل اپی ای ٹین ای کے طرح ہے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے صرف ڈیفرنس یہ ہے کہ اپی ای ٹین میں ہم نے ٹین بائو کیمیکل ٹیسٹ ایکسپلین کیے تھے اور اس میں ہم ٹوینٹی بائو کیمیکل ٹیسٹ ایکسپلین کریں گے ٹھیک ہے تو اپی ای کا مطلب جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اپی ای کا مطلب ہے انیلیٹیکل پروفائل انڈیکس اور یہ ایک مطلب ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے بائو کیمیکل کا ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم موسٹی انڈیرو بیکٹری سی فیملی کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں انڈیرو بیکٹری سی فیملی میں گرام نیگیٹیو راڈز آتے ہیں پھر گرام نیگیٹیو راڈز میں انڈیرو بیکٹری سی فیملی آتے ہیں اور پھر اس میں بھی مطلب ہمارے پاس کلیپزیلا سوڈمونہ سرشیا پروٹیس والگیریس پروٹیس مولبیریس مختلف قسم کے انڈیرو بیکٹری سی کے فیملی ہمارے پاس آتے ہیں تو انڈیرو کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اپی ای ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو اپی ای ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ہمیں بہت کوئک ریزلٹ دیتا ہے اور سیف ہوتا ہے مطلب یہ ہوا کہ اس سے جو ہمارے پاس ریزلٹ ملتا ہے نا وہ مطلب انکوریکٹ نہیں ہوتا اس ٹیسٹ کو جب ہم پرفارم کریں گے تو اس ٹیسٹ کو دوران ہمارے پاس ایک کوڈ جنیریٹ ہوتا ہے سیون ڈیجٹ کا وہ کوڈ جا کر بیکٹیریا کی کسی سپیشیس کی ساتھ میچ کرتا ہے اور پھر اسی طریقے سے ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ فلا بیکٹیریا ہے اس پیسمن میں سیمیلرلی اس ٹیسٹ کو پرفارم کرنے کے لئے کسی ہائی سکل کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ بڑی ایزی طریقے سے کوئی بھی لیپ ٹیکنیشن اس کو آسان طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس ٹیسٹ کے دوران جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میٹابولک پروسیس ہوتا ہے میٹابولیزم ہوتا ہے کیٹابولیزم ہوتا ہے جو آپ کے پاس اس ٹیسٹ میں جو ویلز کے اندر جو میڈیا آویلیبل ہوتے ہیں انزیمیٹک رییکشن ہوتا ہے میٹابولک رییکشن ہوتا ہے جس کے وجہ سے کلر چینج ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح ہم بیکٹیرہ کی ایڈنٹیفیکیشن کرتے ہیں اس ٹیسٹ کے ذریعے ہم انفیکشیس ڈیزیز ٹھیک ہے جتنے بھی انفیکشیس مائکرو آئیلیزم ہیں اس کے ایڈنٹیفیکیشن ساتھ ساتھ میں انڈسٹریل جو مائکرو آئیلیزم ہے جو کہ ہم یوسفول مائکرو آئیلیزم جس کو ہم کہتے ہیں اس کو بھی استعمال کرتے ہیں اس کے ایڈنٹیفیکیشن کے لیے بھی یہ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں اب ہم اس کے پرنسپل کے طرف آئے تو پرنسپل کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے ہم اس سٹریپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سٹریپ کا پکچر اگر میں آپ کو بتاؤ تو یہ اپی ایڈ ٹوینٹی ای سٹریپ ہے ٹین کا کچھ یوں گا کہ درمیان میں یہ آپ کو لائن دکھائی دے رہے تو یہاں تک یہ ٹین ہے اٹ مینز کہ اپی ایڈ ٹین کچھ اس طرح ہے ٹھیک ہے اور ٹوینٹی اس میں ٹوینٹی ٹیسٹ آتے ہیں اس ویلز کے اندر اگر آپ دیکھ لینا تو آپ کے پاس ری ہائیڈریٹڈ فارم میں میڈیا ایویلیبل ہے ٹھیک ہے ری ہائیڈریٹڈ فارم میں اور یہ میڈیا جو ہے اگر اس کے اندر ہم اپنا بیکٹیریا ڈال دے ان دا فارم آف سسپنشن لیکوڈ کے فارم میں تو یہ ہم فل اپ کر لیں گے ان ویلز کو اور پھر کچھ ایسے ویلز ہوتے ہیں جیسے کہ وی پی ایل ڈول ٹی ڈی اے اس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں مطلب ہم ریجنڈ سٹال دیتے ہیں جس کی وجہ سے کلر چینج ہو جاتے ہیں اور پھر ہم پوزیٹیو نیگٹیو ان میں مطلب ریڈنگ کر لیتے ہیں ان تمام تر اپی ای سٹریپ کا اور پھر بعد میں جا کر ہمارے پاس کوڈ جنیریٹ ہو کر ہم بیکٹیریا کی ایڈنٹیفکیشن کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے اس کے پرنسپل میں بھی ایکسپلین ہوا ہے اچھا اچھا پرنسپل میں آپ کو ایکسپلین کرتا چلو یہی باتیں یہاں پر بھی ایکسپلین ہوا ہے کہ اپی ای سٹریپ میں آپ کے پاس چوڑے چوڑے چمبرز ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس دی ہائیڈریٹڈ فارم میں میڈیا شامل ہوتا ہے پاودر فارم میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور جب اس میں کسی خاص قسم کا ریکشن ہوتا ہے تو انزائمز کے ایکٹیویشن ہوتی ہیں انزائمز کے ایکٹیویشن کے بعد جو کاربو ہائیڈریٹس ہوتا ہے وہ میٹابولائز ہو جاتا ہے اس کی فرمنٹیشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بیکٹیرہ کی ایسٹ کی پروڈیکشن ہو جاتا ہے بعد میں جا کر ہمارے پاس اس میڈیا کا کلر چینج ہو جاتا ہے یہ کچھ اس طریقے سے یہ ٹیسٹ پرفارم ہوتا ہے نیکس پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ اس ٹیسٹ کو پرفارم کرنے کیلئے سب سے پہلے آپ نے بیکٹیرہ کا سسپنشن بنانا ہوگا مطلب بیکٹیرہ کے کولینو کو پک کر کے آپ نے سٹیرائل وارٹر میں یا ڈیسٹل وارٹر میں آپ نے اس کو مکس اپ کرنا ہوگا اور جو ویلز آپ کے پاس اویلبل ہے اس ٹرپ میں آپ نے اس کو ری ہائیڈریٹ کرنا ہے مطلب اس میں پانی ڈال دینا ہے ڈیسٹل وارٹر جس میں بیکٹیرہ شابل ہو اور ان سارے ویلز کو آپ نے بھر دینا ہے ٹھیک ہے انکیبیشن کے دوران جب آپ اس کو انکیبیٹ کریں گے اس ٹرپ کو تو انکیبیشن کے دوران میٹابولیزم ریکشن ہوگا ایسیڈ پروڈیوس ہوگا بیکٹیرہ میں اگر ہے تو کاربوریڈیٹس کے فرمنٹیشن ہوگی تو ان سب کی ریکشن کرنے کے بعد آپ کے پاس ٹرپ میں کچھ کچھ پورشن میں آپ کے پاس کلر چینج ہو جائے گی تو یہ آپ کے پاس پوزیٹیو نیگیٹیو ریزلٹ اس میں آئے گا پوزیٹیو نیگیٹیو ریزلٹ کو ملا کر ہم ایک کوڈ جنیریٹ کرتے ہیں اور اس کوڈ کو پھر ہم کیا کرتے ہیں ایپی آئی کوڈ بک یا لوگ بک میں ہم تلاش کرتے ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس بیکٹیریا کی ایڈنٹیفیکیشن ہو جاتی ہے اب اس ایپی آئی ٹوینٹی ٹیسٹ میں ہمارے پاس کتنے ٹیسٹ آتے ہیں جیسے کے نام سے ظاہر ہے ٹوینٹی ای تو اس میں آپ کے پاس ٹوینٹی ٹیسٹ آتے ہیں جس میں فرس ٹیسٹ کا نام ہے او این پی جی او این پی جی کا مطلب ہے او نائٹرو فینائل بی ڈی گلیکٹو پیرن نو سائیڈ ٹیسٹ اب یہ ایک انزائم ہوتا ہے ہمارے پاس بیٹا گلیکٹو سائیڈیز اس انزائم کی موجودگی کی وجہ سے ہمارے پاس گلیکٹوس اور نائٹرو فینول کیا ہو جاتے ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں اور پھر یہ انزائم اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اسی طرح میڈیا کا کلر چینج ہو جاتا ہے تقریباً یلو میں چلا جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایڈی ایچ ارجنین ڈائے ہائیڈرولیس ٹیسٹ یہ خاص قسم کا امینو ایسڈ ہوتا ہے ارجنین اور اس کی جب ڈی کاربوکزیلیشن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے ڈی اگر ڈائے ہائیڈروکزیلیس انزائم اس کی ڈی کاربوکزیلیشن کرتے ہیں اور میڈیا کا کلر چینج ہو جاتے ہیں ڈی سی لائیسین ڈی کاربوکزیلیش لائیسین بھی آپ کے پاس امینو ایسڈ ڈی کاربوکزیلیش آپ کے پاس انزائم ہے تو ان کی ریکشن کی وجہ سے آپ کے پاس امینو ایسڈ میں ڈی کاربوکزیلیشن کا پروسیز ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے اس کی ڈیٹیکشن ہوتی ہے اور پھر میڈا کا کلر چینج ہو جاتے ہیں سیمیلرلی ODC میں بھی یہی پروسیس ہوتا ہے اور تنین ڈکوربوکزیلیس اس میں بھی یہی سیم پروسیس ہوتا ہے ڈکوربوکزیلیشن آف وٹ ڈکوربوکزیلیشن آف اور تنین ہوتا ہے اور اسی طرح آپ کے پاس اس تیسٹ میں بھی آپ کے پاس میڈیا کا کلر چینج ہوتا ہے سیٹریٹ جو کہ میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں میرے یوٹیوب چینل میں آپ مطلب جو بائوکیمیکل ٹیسٹ کا جو پلیلیسٹ ہوگا اس میں یہ پڑا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں سیٹریٹ کی یوٹیلیزیشن دیکھتے ہیں سیٹریٹ میڈیا جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا بیکٹیریا نے اس کو ایزا کاربن کے سورس پر استعمال کیا ہے کہ نہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایچ ٹو ایس جس کو ہیڈروجن سلفائر ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں بیکٹیریا خاص قسم کا گیس کی پروڈیکشن کرتے ہیں جس کو ہم ایچ ٹو ایس کرتے ہیں اور اس کے وجہ سے ہمارے پاس میڈیا کا کلر بلیک ہو جاتا ہے یوریا بھی میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں یوریا ہیڈرولیزیشن ٹیسٹ یہ بھی بائوکیمیکل پلیلیسٹ میں پڑا ہوگا بائوکیمیکل ٹیسٹ کے پلیلیسٹ میں پڑا ہوگا وہاں پر آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں اس ٹیسٹ کے دوران میں ہم کیا کرتے ہیں یورییس انزیم کو ڈیٹیک کرتے ہیں جو کہ یوریا کی ہائیڈرولیسس کرتا ہے ٹی ڈی اے ٹرپٹو فین ڈیمینیس جس میں ہم مطلب یہ جو ٹرپٹو فین امینو ایسڈ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بریک ڈاؤن اس کی ہوا ہے کی نہیں بعد میں ہم جا کر اس میں فیرک کلورائیڈ ریجن ڈال دیتے ہیں اور اس کا کلر بلیک ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اس کی مطلب ڈیٹیکشن ہوئے ڈیمینیس انزیم کی پروڈیکشن ہوئے جس کے وجہ سے ٹرپٹو فین کی مطلب چینجز ہوا ہے اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے انڈول ٹیسٹ یہ بھی میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں ٹھیک ہے بیوکیویکل ٹیسٹ میں اس کا بھی ویڈیو آویلیبل ہوگا اس پلیلیس میں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی سیملرلی ہم ٹرپٹو فین جو کہ ایک امینو ایسڈ ہوتا ہے وہ ایک انزیم ہمارے پاس ہوتا ہے ٹرپٹو فینیز اس انزیم کے وجہ سے اس ٹرپٹو فین کی ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے جب بعد میں ہم کو ایک سریجن ڈالتے ہیں ریڈ کلر کا فارمیشن ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ گاس پرکرسر بھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی آپ کے پاس اسی ٹون یا اسی ٹائل میتائل کاربونیل کی مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں جو کہ موسٹلی گلوکوس کی فرمنٹیشن کے دوران یہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پروڈیوس ہوتا ہے بیوٹالین گلائکول پاتوے کے ذریعے اچھا جی نیکس ہمارے پاس ہے جیلیٹین ہائیڈرولیسیس ٹیسٹ تو یہ کیا ہوتا ہے اس میں بھی ہم ایک بیکٹیریا میں جیلیٹین ایس انزائم دیکھتے ہیں جو کہ جیلیٹین کو لیکپیفائی کرتا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس اس میں اس جیلیٹین کا ہائیڈرولیسیس کا پتہ چلتا ہے گلوکوس فرمنٹیشن میتانول انسٹول فرمنٹیشن سربیٹول فرمنٹیشن ریمنوس فرمنٹیشن سکروز فرمنٹیشن میلیبینوس فرمنٹیشن ایمگلیڈین فرمنٹیشن ایرابینوس یہ سارے شوگر سے ٹھیک ہے اب ان شوگر کی فرمنٹیشن کی وجہ سے کیا ہوگا ان شوگر کی فرمنٹیشن کی وجہ سے میڈیا کا کلر چینج ہوگا بیکٹیریا اگر اس قسم کے شوگر کو فرمنٹ کرتا ہے تو وہ میڈیا کا جو پی اچ ہوگا وہ چینج ہو جائے گا اس کے اندر اور کلر چینج ہو جائے گا جس کے وجہ سے پتہ چلے گا کہ بیکٹیریا نے اس میں سے کسی قسم کے شوگر کو فرمنٹ کیا ہے اور اس کے اس فرمنٹیشن کے وجہ سے بھی ہمیں بیکٹیریا کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا بیکٹیریا ہے یہ آپ کے پاس سٹریپ ہے جو کہ میں already explain میں نے کر لیا تو اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ dehydrated form میں میڈیا available ہے اب جب یہ ٹیسٹ ہم کریں گے تو اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے ہمیں کن reagents اور کن چیزوں کی ضرورت بڑھتی ہے تو اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے ہمیں API 10 سٹریپ کی ضرورت بڑھتی ہے یہ آپ کے پاس API 20 سٹریپ کی ضرورت بڑھتی ہے آپ کے پاس API 20 سٹریپ ہے اور ساتھ میں ہمیں reagents کی ضرورت بڑھتے ہیں جس کو ہم کوئکس reagent انڈولڈ reagent پھر کلورائیڈ reagent کے تھے کوئکس reagent اس کے لیے ہمارے پاس 40% کے وچ اور ہمیں ہمارے پاس alpha niptol جو کہ VP میں ہم ڈالیں گے after 24 hour ہمارے پاس fresh bacterial kaloonie ہونا چاہیے oxidious reagent ہونا چاہیے distal water یا sterile water ہونا چاہیے pasture pipit یا ہمیں injection کے ضرورت بڑھتی ہے sterile oil یا oil emergent کے ضرورت بڑھتی ہے marker API log book clean and grace free slide cover slip ان چیزوں کے ہمیں ضرورت بڑھتی ہے اب اس ٹریسٹ کو ہم کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے ذہن میں یاد رکھے گا کہ اس ٹریسٹ کو پرفارم کرنے کیلئے آپ نے gram staining کرنا ضروری ہے کیونکہ میڈیا میں ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے پاس جو بیکٹیریا ہے وہ gram negative ہے کہ gram positive ہے تو gram staining میں already explain کر چکا ہوں وہ بھی میں نے practical ویڈیو بنایا ہے وہ بھی آپ میرے youtube چینل پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے practical of microbiology میں کچھ اس طرح کا playlist ہوگا اس میں آپ کو یہ مل جائے گا gram staining تو gram staining ہم کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ بیکٹیریا کے کالونیو کو سلیٹ پر ہم distill water کے ساتھ mix کر کے اس کو fix کرتے ہیں اور اس پر stain کر لیتے ہیں crystal violet one minute کے لیے اس طرح iodine one minute کے لیے decolorizer 30 second کے لیے پھر اس طرح سیفرین one minute کے لیے تو یہ staining ہم کر کے پھر microscope کے اندر دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس microscope میں gram negative rods دکھائی دیئے تو سمجھ لینا تب جا کر آپ نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے اب آپ کے پاس gram negative rod آگیا ہے اب اس API ٹیسٹ کو کرنے سے پہلے آپ کو تو پتہ چھے لگے کہ یہ gram negative راڑے لیکن پھر آپ نے ایک اور ٹیسٹ کرنا ہوگا جس کو ہم کہتے oxidase ٹیسٹ وہ ٹیسٹ بھی نہایت ضروری ہے اگر آپ نے دیکھ لیا oxidase ٹیسٹ کچھ اس طرح میں already explain کر چکو میرے youtube چینل پر اس کا link available ہوگا یہ بھی میں explain کر چکو ٹھیک filter paper آپ نے لینے one drop of oxidase region ڈالنا ہے اور اس پر آپ نے بیکٹیرہ کے kolonii کو scrap کرنا ہے اگر color change ہوگا تو it means oxidase positive ہے اگر نی change ہوا اس کا color purple ہوتا ہے تو سمجھ لینے کہ oxidase negative ہے اگر oxidase negative ہوا تب جا کر آپ نے کیا کرنا ہے یہ test API test کرنا ہے اب آپ کے پاس مثال کے طور پر جو بیکٹیرہ kalonii ہے وہ gram negative راڈ سے اور oxidase negative ہے oxidase positive enterobacteria زیادہ تر oxidase negative ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ ایسے بیکٹیرہ جو میں نے یہ پہ لکھا ہوا ہے پلی so minace اور شیگول یہ آپ کے پاس oxidase positive ہے اب اس test کو ہم perform کرتے کیونکہ ہمارے پاس جو kalonii ہے وہ gram negative راڈ اور oxidase negative ہے سب سے پہلے ہم API tray لیں یہ آپ کے پاس API strip available ہمارے پاس ہوتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے wells آپ دیکھ دے رہے اس میں کیا کریں گے simply distil water add کر لیں گے یا تو پہلے یا بعد میں دستil water آپ نے stray میں ڈال دیا جس کی وجہ سے یہ wells بھر گئے یہ oxidation کے process میں help کرتے اس وجہ سے ہم اس میں distil water ڈالتے next آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے bacteria colony لینا ہے اور distil water میں یا sterile water میں کیا کرنا ہوگا اس کو mix کرنا ہوگا پھر next آپ نے 20 strip لینا ہے اور اس جو آپ کے پاس compartment ہے جس میں wells پڑے ہوئے اس کے اندر رکھ دینا ہے ٹھیک next پھر آپ نے اس API strip کے اندر 20 test ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوگا اپنا بیکٹیر آپ نے distil water میں mix کیا اس کو سرنج میں لے پاسچر پپٹ میں لے اور ان wells میں آپ نے بھر دینا ہے ٹھیک اپنے بیکٹیر میں بھر دیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے مطلب پھر جو آپ کے پاس ایک میں آپ کو بات بتا دوں اگر آپ نے نشان اس طرح سے دیئے سٹریٹ کے ساتھ کچھ اس طرح کا نشان ہوگا اگر اس طرح کا نشان آپ نے ٹیس کے نیچے دیکھ لیا ٹویٹ مینز کے اس میں پورا نیچے نشان نہیں ہوتا یا اس طرح کا نشان نہیں ہوتا تو آپ نے اس میں بیکٹریل سسپنشن آدھا ڈالنا ہے کچھ ٹیسٹ کے نیچے آپ اس طرح کا نشان دیکھو گئے آدھا یہ ڈالنا ہے اور آدھا آپ نے لیکوڈ پیرفین یا آپ نے آئل امرجن ڈالنا ہے ویل سپل اپ ہو گئے اب یہاں پر یہ بتایا ہوا ہے کہ ایڈی ایڈی سی اوڈی سی ایچ ٹوی ایس اور یوریا میں آپ نے آئل ڈالنا ہے پھر اس کو کلوز کرنا ہے پھر ٹرے کو آپ پیشنٹ کے آئیڈی سے لیبل کرنا ہے اور انکیبیٹ کرنا ہے آفٹر دے انکیبیشن آپ نے اس میں کلر چینجز دیکھنا ہے اور سٹریپ کو ریڈ کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ڈیگرام ہے جو کہ میں نے کر لیا ٹھیک ہے کچھ ریٹیٹ کرتے مطلب ریڈ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں 24 ہور یا اور نیٹ انکیبیشن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سٹریپ کو انکیبیٹر سے ہٹا کر اس کو اگزامن کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے تی ڈی اینڈول اور وی پی اس میں آپ نے ریجن ڈال ون ڈروپ آف کو ایکس ریجن اور وی پی والے پورشن میں ون ڈروپ آف 40% کے ویچ اور ون ڈروپ آف وی پی ریجن ٹو جس کو ہم ایلفہ نیپ تول کہتے وہ آپ نے ڈال دینا ہے چند منٹ مطلب ریٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنے اس میں بھی کرنے آپ نے ہر یہ میں آپ کو بتا دوں اچھ چی یہ آپ کے پاس اپی آئی سٹریپ ہے اس میں پوزیٹیو یہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے پوزیٹیو ریزلٹ ہے انکیبیشن کے بعد سارے پوزیٹیو ریزلٹ کچھ اس طرح سے ہوتے انزائم پرڈیکشن اور یہ کلوکوز کی فرمنٹیشن کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کے پاس ریزلٹ یہ نیگیٹیو ہے یہ سارے نیگیٹیو ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ٹھیک تو نیگیٹیو ریزلٹ اس طرح سے ہوتا ہے پوزیٹیو اس طرح سے ہوتا ہے اچھے جی امید یہ دو ڈائیگرام آپ کو سمجھ آگئے ہوگا اب آپ کے پاس یہ نیچے جو ہے کوئی بھی بیکٹریل ٹیسٹ ہم نے لگایا اب جب ہم اس کو کیا کرتے ہیں ریٹ کر رہے ہیں نیچے والے جو تیسرا پکچر اس کو ہم اس کے ساتھ کمپیئر کر کے ہم ریٹ کرتے اور ایک کوڈ جنیریٹ کرتے کس طریقے سے ہم جنیریٹ کریں سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہے چونکہ آپ کے پاس ONPG ہے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ پوزیٹیو ہوگا تو اس کا کلر ییلو ہے یہاں پر نیگیٹیو ڈالتے ہیں جو دوسرا ویل ہے وہ نیگیٹیو ہے ایٹ میس کہ اس کلر اس طرح اس طرح سے ہے یہ اس کا پنک ہونا چاہے تو اس نے یہاں پر نیگیٹیو ڈالا ہے یہ زیرو ہو جائے گا لڈی سی کا جو کلر ہے وہ ہمارے پاس پوزیٹیو ہے اگر نیگیٹیو ہوگا تو اس طرح سے ہوگا پر انہوں نے پوزیٹیو کیا ہے اب ان تین ویلز میں ہمارے پاس تین ویلیو ہوتے ہے ایک ویلز میں ہمارے پاس ون ہوگا دوسرے ویلز میں ٹو ہوتا ہے تیسرے ویلز میں ہمارے پاس فور ہوتا ہے چونکہ دوسرا ہمارے پاس نیگیٹیو تو اس کا ویلیو زیرو ہو جاتا ہے اور یہ دو پوزیٹیو اس کو ہم ایڈ کرتے پھر اب ون او فور کو ہم ایڈ کر کے ہمارے پاس ہم ریڈ کریں سارے کو نہیں تین تین کو یہ تین کا ختم ہوگا اب نیکس تری ویلز میں ہم دیکھتے ہے نیکس تری ویلز میں ہمارے پاس جو پیلا ہوتا ہے وہ ہوتا ہمارے پاس چونکہ یہاں پر ون ہے تو نیکٹیو ہو جائے اب یہ دو پوزیٹیو ہے تو درمیان ہمارے پاس ویلی ہوتا اور یہ پوزیٹیو ہے تو ہم اس کو ایڈ کریں گے اور فور کو ایڈ کریں گے ان دونوں کو ایڈ کر کے ہمارے پاس کیا جائے گا سکس آ جائے گا تو ایک ہمارے پاس 5 دوسرا ہمارے پاس 6 ہو گیا تیسری کی طرف اب ہم آتے ہے اب یہاں پر ہمارے پاس یوریا پوزیٹیو ہے تیڈی اے بھی پوزیٹیو ہے کلر اس طرح سے انڈول بھی پوزیٹیو اس کا کلر اس طرح سے تو ان تینوں کو جب ہم ایڈ کرتے تمہارے پاس 7 آ گیا کیا آ گیا سیون آ گیا سوری آچھا نیکسٹ ہمارے پاس پھر ہے یہ نیکسٹ 3 جس میں وی پی آتا ہے جیل آتا گلو آتا گلوکوس مطلب آتا ہے تو اس میں یہ دونوں نیگٹیو ہے جس کا کلر اس طرح سے ہوتا ہے جیل کا بھی اس طرح وی پی لکھ لیں گے اسی طریقے سے ہمارے پاس اگلے جو 3 ویلز ہوتے ہیں تو ہم اگلے جو ہمارے پاس ہوتے وہ سارے نیکٹیو ہیں کچھ اس طرح سے برو کلر ہے تو ہمارے پاس 0 آ جائے گا ہمیں 0 بھی لکھنا چاہئے کچھ بھی نہیں لکھنا ہمیں 0 بھی کلر 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 ہم اکسیڈیز بھی ایڈ کریں جو ہم نے پہلا اکسیڈیز ٹیسٹ کیا اس لئے ایڈ کریں کیونکہ وہ ہمارے پاس نیکٹیو آتا ہے اگر نیکٹیو آگا تو پاس ٹیسٹیو لکھ ہے یہ بہت ضروری چیز ہے چونکہ ہمارے پاس اکسیڈیز ہو گئے پھر سیکنڈ سے سیکس ترد سے سیون فورت سے فور فیفت سے سیکس سے زیرو سیون سے ہمارے پاس پی آگئے اب ہمارے پاس کوڈ بنتے چپ فیفٹی سیکس سیونٹی فور تری ہنڈ فائی اس کوڈ کو آپ نے لاغ بک میں تلاش کرنا ہے لاغ بک میں جس طریقے سے آپ کو یہ کوڈ مل گیا تو یہ وہ بیکٹی ریا ہے جس کہ میں آپ کو اگر ایک بک بتا دوں تو میرے پاس آویلیبل ہے یہ پی ٹین کا ہے ٹھیک یعنی ٹوینٹی کا میں نے بہت تلاش کیا مجھے نہیں ملا لیکن یہ پی ٹین کا لاغ بک ہے یہ ریڈنگ بتا رہو اچھے آپ دیکھ سکتے یہ آپ کے پاس کوڈ ہے یہ کوڈ ہے 302 305 ٹھیک ہے جو ٹین اے میں ہمارے پاس کوڈ بنتے ہے وہ چار کا کوڈ بنتا ہے جب کہ اس میں ہمارے پاس سات کا کوڈ بنتا ہے چون کہ اس میں چار کا کوڈ ہے اس کا بھی پتا ہے کہ سلمونیلا یورین میں آتا نہیں ہے تو ظاہر ہے یورین میں کیا آتا ہے پھر اکولائی ہی آتا ہے تو پھر آپ نے ان دو بیکٹیر کو سکپ کر کے آپ نے اکولائی کا انتخاب کرنا ہے تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہے ٹیسٹ کو ریٹ کر کے کوڈ کو جنیریٹ کر کے بیکٹیر کو ایڈنٹیفائ کرتے ہیں اب نیکسٹ ہمارے پاس اس ٹیسٹ کے کچھ فائدے بھی ہے کچھ نقصان بھی ہے پہلا فائدہ اس ٹیسٹ کو کرنے کا یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ہمیں بڑے ایڈنٹیفکیشن بیکٹیر کا کرتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس کا جو لائف ہوتا ہے مطلب ایکسپائری ہوتا ہے وہ بہت زیادہ عرصے تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں پھر بھی یہ ہمیں ریزلٹ صحیح دے گا اس کا جو کاسٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مطلب ایک سٹریپ جب آپ خرید دیں تو وہ دس ہزار ایک ایک میڈیا تقریبا پاکستانی انڈول ایک ایک صرف دس دس ہزار ہوگا تو یہ دیکھو کتنا کاسٹ ایفیکٹ ہوئے تیسرہ ہے کہ اس کا ریزلٹ ریلائیبل ہوتا ہے نقصان بھی ہے چیز کا نقصان فائدہ ہوتا ہے نقصان کچھ یو ہے کہ یہ آپ کو 80% یا 90% correct ریزلٹ دیتا ہے لیکن 10% اس کے ریزلٹ پر ہم شک کرتے 10% کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر 10% ریزلٹ ہمارے پاس اس کا ٹھیک نہیں آتا تو یہ جا کے بعد میں پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ پر ایک بہت برا اثر پڑتا ہے ٹائم اس کا تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ 24 اور بعد آپ کو یہ ریزلٹ دیتا ہے اچھا بعض اوقات اس میں جو کوڈ اچھا یہ ایک بہت لازمی چیز ہے چونکہ جب یہ ٹیسٹ ہمارے پاس غلط ہو جاتے نا تو ظاہر ہے اس میں کوڈ ایسا جنیریٹ ہوتا ہے جو لوگ بک کے ساتھ اور اس میں ہم فاسٹیڈیس بیکٹیریا کو ایڈنٹیفائی نہیں کرتے ہمیں تو فاسٹیڈیس بیکٹیریا کیلئے خاص قسم کی میڈیا کی ضرور پڑتی ہے سپیشل نیوٹرن کی ضرور پڑتی ہے جس ہمارے پاس نائزیریہ ہے نائزیریہ گنوریا ہے نائزیر مننجیٹس بیکٹیریا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس فاسٹیڈیس آرگی نائز ہے اس کو بلڈ ایگر کی ضرور پڑتے جس میں ہمارے پاس فیکٹرز آویلیبل ہوتے چوکلیٹ میڈیا کی ضرور ہوتی ہے جس میں خاص قسم کے فیکٹرز آویلیبل ہوتے اور فیکٹرز کے آویلیبلی کی وجہ سے بیکٹیر جا کے گروہ کرتے ہیں چونکہ اس میڈیا میں یہ فیکٹر آویلیبل نہیں ہوتے تو فاسٹیڈیس بیکٹیرز بھی گروہ نہیں کرتے تو یہ تھا آپ کے پاس اپی ایٹ 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 امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگو تو اس کو ضرور لائک شیئر اور میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گے تب تک کے لیت نہیں اپنا خیال رکے گا اللہ پیس